اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ وویس سے جانب سے خوش آمدید گرین گارڈ اپیسوڈ ڈویل اسرائیل کے صدر اپنے آفیس میں بیٹھے فائلیں دیکھنے اور ان ضروری احکامات لکھنے میں مصروفتے کے پاس پڑے ہوئے انٹرکان کی مترنم گھنٹی بجھ اٹھی ییس صدر نے ریسیور اٹھا کر بھاری لہجے میں کہا قوم اسلامتی کی مشیر کرنے دعبت آپ سے ملکات چاہتے ہیں وہ کسی حصوصی معاملے پر آپ سے دعایات لینے چاہتے ہیں دوسری طرف سے بیزنینڈ ہاؤس کے سپریٹینڈنٹ کی مہدبانہ آواز سنائی دی بھیج دو صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا قرنل رابرٹ چونکہ اسرائیل کے اہم ترین عہدے پر فائز تھے اس لئے وہ مختلف معاملات میں دعایات کیلئے آتے رہتے تھے اس وقت بھی صدر نے ان کے اس طرح آچانک آنے کو بھی روٹین کی بات ہی سمجھا تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر ایک عدیر امر آدمی نے اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اندر داہل ہوا ایک رفز نے افوجی انداز میں سیلوٹ کیا بیٹھیں صدر نے فائل بان کرتے ہوئے کہا تینک یو سر قرنل رابرٹ نے کہا اور میسی دوسری طرف موجود کرسی پر مہدبانہ انداز میں بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے صدر نے آنگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا سر ایک فائل آپ کے ملاحظہ کے لیے لائے ہوں اسے دیکھر ہدایات دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے قرنل رابرٹ نے مودبانہ لہجے میں کہا کا سہ ہوا قرنل رابرٹ نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیپ سے ایک تے شدہ فائل نکال کر اس نے اسے سیدھا کیا اور پھر اٹھ کر فائل صدر کے سامنے رکھ دی بیٹھیں صدر نے کہا اور فائل کھول کر اس پر نظریت جما دی چند لمحوں بعد وہ بے احتیار چونک پڑے لیکن ان کی نظریں فائل پر ہی رہیں اس فائل میں دو صفات تھے دونوں صفات کو غور سے پڑھنے کے بعد صدر نے بے احتیار اکتویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی یہ ریپورٹ کب بلی ہے اور کس نے مرتب کی ہے صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا سر ابھی دو گھنٹے پہلے ایک نیمیا سے ہماری حصوصی نمائندے نے بھیجوائی ہے کرنل رابٹ نے کہا کیا یہ بات کنفرم ہے کہ پاکشاہی ایجنٹ عمران ہلاک ہو چکا ہے صدر نے کہا یس سر باقادہ کنفرمیشن کے بعد یہ ریپورٹ بھیجوائی گئی ہے کرنل رابٹ نے جواب دیا لیکن فائل میں عمران کو ہلاک کرنے والوں اور عمران پر حملہ ہونے والے حملے کے بارے میں جو تفصیل دی گئی ہے اسے دیکھ کر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ واقعی عمران ہلاک ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا افریت ہے کہ اتنی آسانی سے ہلاک نہیں ہو سکتا اس علاش دیکھی ہے یا نہیں اس کی موت اور اس کے والدین اور دگر افراد کا ردعمل کیا ہے سرکاری طور پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ریپورٹ میں ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا یہ انتہا یہ ہیں معاملات ہیں صدر نے کہا یس سر آپ درست فرما رہی ہیں میں مزید تفصیلی ریپورٹ بھیجوانے اور حصوصاً ان پوائنٹس پر جن کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے ان پر حصوصی توجہ کرنے کا حکم دے دیتا ہوں قرنل رابط نے مودمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہ ریپورٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ امران واقعی حلاق ہو گیا ہے صدر نے کہا یس سر حکم کی تعمیل ہوگی سر اب اجازت دیں رابط نے اٹھتے ہوئے کہا اوکے آپ جا سکتے ہیں صدر نے کہا تو قرنل رابط نے ایک بار پھر سے لوٹ کیا اور پھر مڑ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ باہر چلا گیا کاش یہ ریپورٹ درست ثابت ہو اگر ایسا ہوا تو اسرائیل میں اس امران کی موت پر ایک ہفتہ جشن منایا جائے گا صدر نے ادکلامی کے سی انداز میں کہا اور پھر ایک حیال کے آتے ہی وہ بے احتیار چونگ پڑے انہوں نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا یس سر دوسری طرف سے ان کے فون سیکرٹری کی انتہائی مودمانہ آواز سنائی دی گرین گارڈ کے چیئر مین لارڈ ٹاسکی سے بات کراؤ صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا انہیں معلوم تھا کہ گرین گارڈ انتہائی طاقتور اور باہصر یہودیوں کی غفیہ تنظیم ہے جس کے ویسے تو بے شمار دفاتر ہے لیکن اس کا چیئر مین لارڈ ٹاسکی ہے جس کا نام سامنے نہیں لائی جانا صرف چیئر مین کہا جاتا ہے انہیں اچانک حیال آ گیا تھا کہ گرین گارڈ نے اہر کس معاملے پر پاکشاہ میں عمران پر حملہ کرایا ہے جبکہ انہیں صدر نے گزشتہ سال ایک میٹنگ میں بتایا تھا کہ وہ اپنی تنظیم کو پاکشاہ سیکرٹ سرویس اور حصوصاً عمران سے بچا کر رکھیں لیکن اس کے باوجود پاکشاہ میں نہ صرف کوئی کام کیا گیا بلکہ باقاعدہ وہاں عمران پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا اب ان کے حیال کے مطابق دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ عمران باقی حلاق ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کا انتقام مینے کے لئے گین گارڈ کے حلاف کام کریں گے لیکن انہیں اس کی اتنی پروانہ تھی کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ پاکشاہ سیکرٹ سرویس کا اصل آدمی عمران ہے اگر نہ رہے تو اس سرویس میں وہ طاقت اور وہ ذہانت نہیں رہ سکتی عمران کی موجودگی سامنے آتی ہے اور اگر دوسری صورت میں عمران بچ نکلتا ہے تو پھر گین گارڈ کے حلاف وہ لازمان کام کرے گا اور یہی ان کی نظر میں گین گارڈ کے حلاف بات جاتی تھی اور سوچ کر اور یہی سوچ کر انہوں نے لارڈ ٹاسکی سے بات کرنے کے لئے فون کیا پھر فون کی مترنم گھنٹی بجھٹھی یس سر صدر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا لارڈ ٹاسکی لائن پر ہے جناب دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا ہیلو صدر نے کہا سر میں لارڈ ٹاسکی بول رہا ہوں دوسری طرف سے بھاری آواز تنائی دی لیکن لہجہ مودبانہ تھا لارڈ شاہب گرین گارڈ نے پاکشاہ میں کسی مشن پر کام کیا ہے اور جو ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق گرین گارڈ کے آدمیوں نے پاکشاہ میں عمران پر حملہ کیا ہے اور عمران کو ہلاک کر دیا ہے کیا یہ ریپورٹ درست ہے صدر نے کہا جناب مجھے تو اس بارے میں ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں ملی شاید ابھی تک مشن پوری طرح مکمل نہیں ہوا کیونکہ مجھے فائنل ریپورٹ بھی جوائی جاتی ہے آپ مجھے اجازت دے تو میں ریپورٹ لے کر آپ کی عقبت میں پیش کروں لارڈ ٹاسکی نے کہا کتنی دیر لگے گی آپ کو تفصیلی ریپورٹ لینے میں صدر نے پوچھا زیادہ نہیں جناب صرف ایک گھنٹے کے اندر تفصیلی ریپورٹ مل جائے گی لارڈ ٹاسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا صدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور ایک بفرینڈ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے پھر یقینا تقریباً ایک گھنٹے بعد لارڈ ٹاسکی کال آگئی کیا ریپورٹ ہے لارڈ صاحب صدر نے کہا جناب گرین گارڈ کو اطلاع ملی ہے کہ اکریمیا میں طویل عرصہ تکے کی انتہای اہم فارمولے پر کام ہوتا رہا ہے اس فارمولے کے تحت کھیتوں کی بجائے چھوٹی سی لیپورٹ سے اتنا گلہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پورے ملک کے بشندوں کے لیے سال بھر میں کافی رہے گا اور سائنسدانوں کے مطابق جس طرح دنیا کے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس آبادی کے اضافے اور پھیلاؤں کی وجہ سے زیر کاش ترازی بھی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے شہر اور رہاشی یونٹس ہیلتے جا رہے ہیں تو لازمان مزید آبادی کو ہراغ بھی چاہیے ہوگی اور زیر کاش تقریباً ہتم ہو جائے گا اور اس طرح جو رافیائی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آئندہ پانی کی بھی دنیا بھر میں شدید کمی ہو جائے گی اس لیے جس کے پاس لیپورٹری میڈ اجناس ہوں گے صرف وہی لوگ زندہ رہ سکے گا وہی ملک زندہ رہ سکے گا ورنہ حفنات کہت پورے ملک کو کھا جائے گا فارمولے کے تحت تقریبیاں میں کام ہوتا رہا لیکن یہ کام پاکشائی نزاد سائنس آنڈ ڈاکٹر کمال حسین نے کیا فارمولا اس کے قریب تھا کہ ڈاکٹر کمال حسین کی کلوتی بیٹی ہاتھ سے میں جان بھک ہو گئی اور اس کا اثر ڈاکٹر کمال حسین کے ذہن پر ہوا اور اتنا اثر ہوا کہ وہ ذہنی طور پر اس فارمولے پر کام کرنے سے معذور ہو گیا ایکیمیا کے بڑے ڈاکٹروں نے طویل عرصے تک اس کا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے تو اسے واپس پاکشائی بھی جوا دیا گیا فارمولے کو ڈیڈ فارمولوں کے سٹور میں رکھ دیا گیا گرین گارڈ گرین گارڈ نے ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کو ڈاکٹر کمال حسین کے علاج کی سلسلے میں کانسات بھیج دیئے انہوں نے چیکنگ کی تو چند ڈاکٹروں نے معلوم کر لیا کہ ڈاکٹر کمال حسین کا علاج اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے کہ فارمولا مکمل کر سکے چنانچہ یہ تیکھ کیا گیا کہ ہموشی سے ڈاکٹر حسین کو پاکشائی سے آگواہ کر لیا جائے اور ڈیڈ فارمولا سٹور سے اڑا کر فارمولا بھی اڑا لیا جائے پھر ڈاکٹر کمال حسین کا علاج کر کے اس سے یہ فارمولا مکمل کر آیا جائے اس طرح پوری دنیا کا مستقبل یہودیوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا بھوک سے مر رہی ہوگی لیکن اسرائیل اور پوری دنیا کی یہودیوں کے پاس وافر ہراک موجود ہوگی اس طرح پوری دنیا سے مسلمانوں کا حدبہ حدہاتمہ ہو جائے گا اور وہ بھوک سے اڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اور پھر پوری دنیا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا لار تاسکی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تو صدر صاحب کے چہرے پر حیرت اور مسرک کے ملے جلے تاثرات بھرائے لیکن ایسا کب ہوگا میرے حیال میں تو ہزاروں سال بعد صدر نے کہا نہیں جناب یہ وقت زیادہ دون نہیں اب بھی ہراک کی پوری دنیا میں کمی محسوس کی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ پچاس ساٹھ سالوں بعد اس لیوارٹری پیداوار کی ضرورت سامنے آ جائے گی اور جناب جب بھی ضرورت پڑے بارحال ہراک پر کنٹرول یہودیوں کا ہی ہونا چاہیے اگر یہ کنٹرول مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو پھر یہودی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہتم ہو جائیں گے لارٹ ٹاسکین نے کہا ٹھیک ہے پھر مزید کیا ریپورٹ ہے صدر نے کہا جناب ہماری تندیم نے پاکشہ سے ڈاکٹر کمال حسین کو اگواہ کر لیا اور اکریمیا سے وہ فارمولا بھی حاصل کر لیا اب ہماری ڈاکٹروں کا بورٹ ڈاکٹر کمال حسین کے علاج میں مصروف ہے اور تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے اندر ڈاکٹر کمال حسین دہنی طور پر پوری طرح تندرست ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو اس فارمولے پر کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور سائنس دانوں کو امید ہے کہ وہ ایک سال کے اندر فارمولے کو مکمل کر لیں گے پھر اس کو عمل میں لائے جائے گا اور تین سالوں کے اندر لیوارٹری سے لاکھوں ٹن ہراک مسلسل حاصل کی جائے گی اور ایسی بہت سی لیوارٹریہ قائم کی جائیں گی لارڈ ٹاسکی نے کہا اس میں امران پر حملے کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا یہ بتائیں صدر نے اس بار قدرے ووسلے لہجے میں کہا کیونکہ لارڈ ٹاسکی اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا جو صدر اسرائیل جاننا چاہتے تھے شرد چونکہ ڈاکٹر کمال حسین کو پاکشہ سے اگواہ کیا گیا ہے اس لیے اس کے بارے میں سراہ پاکشہ سے ہی لگ سکتا تھا ایکیمیا کی زیرو ایجنسی کے دو سپر ایجنٹ رینڈل اور ڈکشہ پاکشہ گئے یہ دونوں امران کے دوست تھے اور ایک ہوتیل میں ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور رینڈل نے امران سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کمال حسین کی اگواہ کو نندگان کو ٹریس کرنے میں ان کی مدد کرے امران نے ہاں میں بھر لی یہ اطلاع جب گین گارڈ کو ملی تو وہ فوراں حرکت میں آگئے وہاں پاکشہ میں ایک محسوس ڈپ کے زرگیر رینڈل اور ڈکشہ کی کار میں بم بلاسٹ کرایا گیا اور ان دونوں کے پرہچے اڑ گئے اس کے بعد امران کی کار میں سموک بم پھینکا گیا اور بم بلاسٹ ہو گیا امران فوری طور پر تو ہلاک نہ ہوا لیکن وہ شدید ترین زہمی ہوا اسے قریب ہی سٹی ہسپتال لے جایا گیا پھر بتایا گیا کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے اس کی لاج سرکاری حکام لے گئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد میں مزید کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن سمجھ ہی کہہ رہی ہیں کہ امران اس حملے میں ہلاک ہو گیا ہے لیکن اگر ہلاک نہیں ہوا تو بھی وہ اس حد تک زہمی ہے کہ اب وہ سیکرٹ ایجنسی کے کامل نہیں رہ سکتا اس لئے یہی سمجھ لیں کہ وہ حتم ہو چکا ہے لارڈ ٹاسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر امران زندہ رہ گیا تو وہ لازمین گین گارڈ کے حلاف کام کرے گا اور پھر نہ صرف گین گارڈ کی لیوارٹری اس سے بچانا پڑے گی بلکہ گین گارڈ کا ہیڈگوارٹر بھی صدر نے کہا جناب گین گارڈ کی لیوارٹری اور ہیڈگوارٹر دونوں اس حد تک خفیہ ہیں کہ سوائے ان سے متعلق لوگوں اور میری اور میری دو نائبین کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں ہے لارڈ ٹاسکی نے کہا بارحال یہ اچھا فارمولا ہے جب یہ فارمولا مکمل ہو جائے تو ان کی ایک کاپی آپ نے اسرائیل کے مفاد میں جمع کرانی ہے صدر نے کہا سر یہ سارا کام اسرائیل کے مفاد میں ہی تو کیا جا رہا ہے پوری دنیا کو غذا اسرائیل ہی مہیا کرے گا اور اسرائیل ہی پوری دنیا پر اس وراہ کی فراہمی کی بنیاد پر حکومت کرتا رہے گا لارڈ ٹاسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے آپ سے یہی امید تھی لارڈ ٹاسکی لیکن اگر پاکشاہ سیکرٹ سرویس نے گین گارڈ کے حلاف کام کیا تو میرا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے اسرائیلی صدر نے کہا جناب گین گارڈ کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے اس لئے انہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گین گارڈ کے دو آفیسز کو دباہ کر دیں چند بڑے جنٹوں کو حلاق کر دیں لیکن اس سے گین گارڈ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس کے بعد پاکشاہ سیکرٹ سرویس اور اس عمران کے ہاتھ میں کے لیے ہم حسوسی ٹیم ڈومک ان کے حلاف سامنے لے آئیں گے یہ تنظیم گو سائز میں چھوٹی ہے لیکن اس قدر ترمیت یافتہ ہے کہ چند دنوں میں ہی پوری پاکشاہ سیکرٹ سرویس کا ہاتھ ماں کیا جا سکتا ہے لارڈ ٹاسکی نے جواب دیتے ہوئے کہا دوم کا کیا مطلب ہوا صدر نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا ڈیتھ آف مسلم جناب لارڈ ٹاسکی نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا تو صدر کا چہرہ نام سنتے ہی بے احتیار کھل اٹھا گوڈ اچھا نام ہے صدر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا سر اس قلوب کو میں نے زبردست اور طویل ٹریننگ دلوائی ہے اس کا سعبرہ کرنے بروک ہے ان کی مدد سے ہم مسلم ممالک کے ایسی اہم شخصیات کو جو یہودیوں کے مفادات کے لیے حطرہ بنی ہوئی ہیں ہلاک کراتے اور اب تک دوم کے ہاتھوں اٹھارا اہم ترین شخصیات ہلاک ہو چکی ہیں لیکن آج تک کسی کو ہم پر جتی برابر بھی شبا نہیں ہو سکا اس کے علاوہ مسلم ممالک میں انتشار پھیلانا وہاں فوجی حکام میں لڑائی سیاسی اکھار پرشاڑ اور ایسے بے پناہ مشنز مکمل کرائے ہیں جنہیں عام حالات میں نممکن سمجھا جاتا ہے لارٹاسکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا دوم نے پاکشنہ میں کبھی کوئی مشن مکمل کیا ہے صدر نے پوچھا وہ واقعی اس گروپ میں دلچسپے لے رہے تھے نہیں آج تک کوئی ایسا مشن سامنے نہیں آیا لارٹاسکی نے جواب دیا اب گرین ڈارٹ پر حملے کی صورت میں یہ مشن سامنے آ رہا ہے اس بار آپ نے پاکشنہ سکر سرویس سے ہاتمہ کرنا ہے صدر نے کہا یا سر حکم کی تعمیل ہوگی آپ بھی فکر رہے سر لارٹاسکی نے جواب دیا تو صدر نے مزید کچھ کہے بغیر رسیور رکھ دیا اب ان کے چہرے پر اتمنان کے ساتھ ساتھ مسرد کے تاثرات بھی ابرائے تھے کیونکہ مستقبل میں پوری دنیا کو وضع کی کمی کنٹرول کرنے والے فرمولے کے ساتھ ساتھ دوم کے پاکشنگ سکر سرویس کے مقابل آنے کی بات سن کر انہیں حاصل اتمنان ہو چکا تھا کیونکہ اس گروپ کے بارے میں انہیں پہلے بھی ریپورٹ مل چکی تھی کہ یہ گروپ مسلم ممالک کے حلاف بڑے بارے کارنامے سر انجام دے رہا ہے امران اگر حلاق نہیں ہوا تو اس قدر زہمی ہو چکا ہے کہ بارحال کہ وہ اس بار مشن میں حصہ نالف کر گا اور اس طرح اس کے ساتھیوں کے لیے ڈوم کافی رہے گا اس بار صدر انچی آواز نے بربڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر فائل اٹھا کر اس نے سامنے رکھ لی ٹائگر کے زہن میں چھائی ہوئی تاریخی آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور جب اس کے آنکھیں کھلی تو اس نے اپنے آگ کو چوم کر دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے موہ سے بے ایک یار ایک دویل سانس نکل گیا وہ اس وقت ایک درمیان اس آئے سے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اس کے دونوں بازوں اوپر کر کے دیوار میں موجود آہنی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے اور چونکہ بے ہوشی کے دوران وہ اپنے بازوں کے بل لٹکا رہا تھا اس لئے اس کے بازوں میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھی لیکن اب ہوش میں آنے کے بعد چونکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا اس لئے اب آہستہ آہستہ اس کے بازوں میں دونے والی درد کی تیز لہریں ہتم ہوتی جا رہی تھی ٹائگر کو بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آ گیا وہ رہداری میں داہل ہوا تاکہ وہ برائیڈ کو چیک کر سکے کہ چھت سے چٹک کی آوازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر بے ہوش ہو گیا تھا اور اب اسے یہاں اس کمرے میں اس حالت میں ہوش آیا تھا کمرے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا ٹائگر نے کلائیو میں موجود کڑوں کو کھولنے کے لیے اپنی انگلیوں کو حرکت دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسے کڑوں کے بٹن کہاں رکھے جاتے ہیں اس نے ایسے کڑوں کو کھولنے کی باقاعدہ عملی مشکی کی ہوئی تھی کیونکہ انگلیوں کو کڑوں تک لے جانا پھر ان کے مدد سے بٹن دراش کر کے اسے پریس کر کے کڑے کھولنا عام حالات میں فسے ہوئے آدمیوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا لیکن مسلسل مشکی بنا پر وہ اسے آسانی سے یہ کڑے کھول لیا کرتا تھا اور جہاں بھی ایسا ہی ہوا وہ عام سے کڑے تھے اور جلد ہی رائگر نے ان کے بٹن پریس کرنے شروع کر دی لیکن جب ان لیکن جب اس نے ان بٹنوں کا پریس کرنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ بٹنوں کو جام کر دیا گیا ہے تو اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا کیونکہ یہ ایسی صورت میں وہ نے کسی صورت بھی کھول نہیں سکتا تھا یہ حسوسی تقنیق کی جسے یہاں استعمال کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا اور اس کے لبوں پر مسکراوٹ پھیل گئی کیونکہ عمران نے ایک بار انجام انجام بٹنوں کو کڑوں کی مدد سے کھولنے کی اسے حسوسی ترقیب بتائی تھی چنانچہ اس کی انگیاں ایک بار پھر کڑوں پر پھرسلنے لگی اسے یاد آ گیا کہ عمران نے اسے بتایا تھا کہ ایسے کڑوں میں ڈبل بٹن ہوتے ہیں ایک بٹن کو پریس کیا جائے تو کھڑا کھلنے کی بجائے اس کے بٹن حرکت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس دوسرے بٹن کو پریس کرتے ہی کڑے کھل جاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ دوسرے بٹن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے دروں کڑوں کے بٹنوں کو پریس کیا اور پھر دوبارہ اپنی انگلیوں والے بٹنوں کو تلاش کرنے لگا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بٹن ٹریس کر کے انہیں پریس کرتا اور کڑے کھول کر اپنے آپ کو ازاد کراتا کمرے کے سامنے والا ایک روتہ بند دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی دو آدمی دو کرسیں اٹھائے اندر داہل ہوئے ارے تمہیں ہوش آ گیا ان میں سے ایک آدمی نے حیرت بھارے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی جواب دیتا ان دونوں نے کرسیں ان کے سامنے رکھیں اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے ان کی اوقع میں دروازہ بند ہو گیا ٹائگر نے ایک بار پھر انگلیوں کو حرکت دینا شروع کر دی پھر لمحہ بعد اس کے انگلیاں بٹنوں پر جم گئی اس نے ایک بار پھر بٹن پریس کیے لیکن وہ پہلے کی جناب بدستور جام رہے اور ٹائگر یہ محسوس کر کے چونگ پڑا کہ اس نے ایک بار پھر انگلیوں کی مدد سے بٹنوں کو پریس کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود وہ بٹن بدستور اپنے جگہ پر سختی سے جام تھے اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داہل ہوا اور ٹائگر اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ برائیڈ ہے اس کے پیچھے ایک ادھیر عمر آدمی تھا اور اس دونوں کے پیچھے وہی دو آدمی تھے جو کرسیاں اندر رکھ کر گئے تھے اب ان دونوں کی ہاتھوں میں مشین گنے تھی برائیڈ اور وہ ادھیر عمر آدمی ٹائگر سیر سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے جبکہ دونوں مسلح افراد ان کے عقب میں کھڑے ہو گئے جارج اس کے کڑے چیک کرو اسے شاید کافی دیر سے ہوش آیا ہوا ہے اور یہ لوگ ہاسے تربیہ اتیافتہ ہوتے ہیں برائیڈ نے اس دیر عمر آدمی سے محاطب ہو کر کہا آپ بھی فکر نہیں چیف یہ کڑے میں نے حسوسی طور پر تیار کرائے ہیں گساری عمر بھی کوشش کردہ رہے پھر بھی انہیں نہیں کھول سکتا جبکہ میں یا میرا آدمی کلمہ میں انہیں کھول سکتے ہیں جارج نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا تم چیک تک کرو برائیڈ نے قدرے سخت لہجے میں کہا اس بار جارج نے کہا اور اٹھ کر دیر سے اس قدم اٹھاتا ان ٹائگر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلیوں کی مدد سے کڑوں کو چیک کرنا شروع کر دیا ایک بات تو ٹائگر کا دل چاہا کہ ٹانگوں کی مدد سے سے برائیڈ پر اچھال دے لیکن پھر اس نے اپنے آپ پر کابو پا لیا کیونکہ دو مشین گن برادر جہاں موجود تھے اور پھر برائیڈ کے جیب میں بھی مشین پسٹل ہو سکتا تھا اور اس کے دونوں بازوں جس طرح جکڑے ہوئے تھے وہ آسانی سے ہٹ ہو سکتا تھا اس لئے ٹائگر نے اپنے آپ پر جبر کیا اور ہموش کھڑا رہا جنم حباد جارج پیچھے ہٹ گیا اور پھر مڑ کر کرسی کی طرف بڑھنے لگا ٹھیک ہیں کھڑے برائیڈ نے پوچھا ییس چیف ویسے میں نے انہیں کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن فور جم کی حسوسی ترکیب کی وجہ سے یہ ساری عمل بھی کوشش کرتا رہے تو انہیں نہیں کھول سکتا جارج نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹائگر کے کانوں میں جیسے ہی فور جم کی ترکیب کے الفاظ پڑے اس کے جسم میں مسرک کی لہر سی دوڑتی چلی گئی اس جارج نے واقعی ہماکت کی تھی اس نے اس حسوسی ترکیب کا نام لے دیا تھا ٹائگر کو اس کے بارے میں معلوم تھا اور اب اسے سمجھا گئی تھی کہ باوجود دوسرا بٹن پریس کرنے کے پہلا بٹن جام کیوں جام کیوں رہا اور پریس کیوں نہیں ہوا تھا فور جم ترکیب شادر نادر ہی استعمال کی جاتی تھی کیونکہ اکثر اس کے حراب ہونے کا حدشہ رہتا تھا اس لیے ضرورت کے وقت بعض اوقات کڑے کھلتے ہی نہیں تھے پھر بٹن کو پریس کرنے کے بعد پہلے بٹن کو اوپر سے نیچے پریس کرنے کے بجائے اندر کی طرف سے باہر کی طرف دبانا ہوتا ہے جسے جمپ کہا جاتا ہے اور جب چار مرتبہ ایسا کر لیا جائے تو پھر جام بٹن پریس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کڑا آسانی سے کھل جاتا ہے اور ٹائگر نے فوراں دونوں بٹنوں کی الٹی طرف امگیاں رکھ دی اور انہیں پوری قوت سے باہر کی طرف دبانا شروع کر دیا تمہارا نام ٹائگر ہے اور تمہارا استاد عمران ہے تم نے عمران پر حملے کے انتقام میں سی گپ سی کو ہلاک کیا اور پھر ڈی سلوہ کلب میں جا کر تمہیں مارٹن اور کاشو کو ہلاک کیا اور اب تم جہاں میری کوٹی میں داہل ہوئے ظاہر ہے تمہارا ارادہ مجھے بھی ہلاک کرنے کا تھا برائیڈ نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا